موسیقی 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 انڈی میں اس میں لسن شامل کر دیتی ہوں ادرگ میں نے پیس لیا ہے لسن کو میں نے چوب کر لیا تھا کیونکہ میں نے مسالے کو بلینڈ کرنا ہے اس لیے میں نے اس کو چوب ہی کیا ہے اب یہ تھوڑی سی سی شبو آ جائے ادرگ کی لسن کی تو پھر میں اس میں تماتر شامل کروں گی انڈی میں تماتر شامل کر دیتی ہیں اب تماتر تھوڑا سے نرم ہو جائے تو پھر اس کو بلینڈ کریں گے اور ہاں انڈی جب بوائل کرنے لگے تو انڈوں کو دھوڑ کے بوائل کرنا ہے انڈے گر سے کبھی بوائل نہیں کرنے اب تو موسم کیل کیا بہتر ہے دیکھر ہے کہ سب گرمیاں آ جائے تو پھر اس کو انڈوں کا چیک کر کے بوائل کرنا ہے دونے کے لئے آپ آسپونی کو جہت بھی کرنا ہے کہ خراب بوائل نہ ہو جائے آلو شامل کرنے لگیں اس میں میرے پاس چھے انڈے سات انڈے تھے ایک انڈہ میں نے کٹ لیا بری فریق اور آلو بھی میں نے میش کر لیا تھے وہ میں اس کو اس میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس چھے انڈے ہیں جو میں نے انڈہ بریق کٹا ہے اس میں سے میں نے زردی نگا لیا صرف پیادی کو میں نے کیا ہے کیونکہ اگر زردی اس کے اندر رہے گی سادن بچا رہے گا تو دو تین کے انڈے بعد زردی وارا سادن تو اس میں سے انڈے کی سمیل شروع ہو جاتی ہے یہ درک ہے پانچ منٹ بھوننے کے بعد میں اسے پانی میں اس میں شامل کروں لی یہ میں اس میں پانی شامل کر دیتی ہوں انڈے اور آلو کا سادن تیار ہو گئے ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے کانے میں خوبصائقہ ہے آپ بھی بنا یہ سردیوں میں سپیشل یہ چیزیں بنتی ہیں لیکن ابلے ہوئے انڈے اور آلو ہے وہ گرمیوں میں بھی بنتے ہیں آپ نے بنتوں کو دخل بہت پسند آتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ